تبارک الذین الزل الفرقان علی عبدہی لیکون للعالمین نذیرا اسلامی تاریخ بنو نظیر کی جلاوتنی یہودی قبائل امن معایدے میں شریک ہونے کے باوجود آئے دن بغاوت و سرکشی کرتے رہتے تھے بیر معونہ کے دردناک حادثے کے بعد بنو نظیر ظلم ستم میں بڑھتے جا رہے تھے وہ معایدے کے باوجود مشریکین مکہ سے چپکے چپکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی ناپاک سازش کرنے میں مصروف رہتے ایک مرتبہ ربیو الاول چار ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امن کے مستحق دو مقتول مشریکوں کی دیت خون بہاتے کرنے کے لئے بنو نظیر کے پاس گئے انہوں نے ظاہری طور پر آپ کے ساتھ تعاون کا وعدہ کیا مگر قتل کی سازش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دیوار کے نیچے بٹھا دیا اور ایک یہودی شخص کو اوپر سے پتھر گرانے پر معمور کر دیا اللہ تعالی نے یہود کی اس ناپاک سازش سے اپنی نبی کو آگہ کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہاں سے اٹھ کر واپس آگئے اور لشکر کے ساتھ قلعے کا محاصرہ کر لیا ادھر بنو نظیر مشریکوں کی طرف سے مدد نہ ملنے کی وجہ سے خوف زدہ ہو گئے اور مقابلے کی تاب نہ لاکر مدینہ چھوڑنے پر رضا مند ہو گئے اور حکم کے مطابق ہتھیار چھوڑ کر چھے سو اوٹوں پر سامان لاد کر خیبر میں جا بسے شکریف